اوکے جی ابھی تک ہم نے جتنی بھی ویب سائٹ بنائی ہے نا وہ بنائی ہے کسٹم ویب سائٹ یعنی سب کچھ ہم نے خود اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اور اس طرح کام کرنے میں ہم نے ویب سائٹ کی ریسپونسیونس کا خیال بالکل نہیں رکھا نہ ہی بات کی ہے نہ ہی بتایا ہے کہ ریسپونسیونس کیا ہوتی ہے حالانکہ وہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے کسی بھی ویب سائٹ پروفیشنل ویب سائٹ کا بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے ریسپونسیونس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی یہ ویب سائٹ ابھی جو میں نے کھولی ہے ہو سکتا ہے میرے سسٹم پہ یہ ڈیفرنٹ دیکھے کیونکہ سکرین ریزولوشن یا سکرین سائز پہ ڈیپنٹ کرتا ہے آپ جب کھولیں تو آپ کے سسٹم میں کچھ اور دیکھیں آپ کی ریزولوشن اور ہوگی کسی اے بی سی کسی تھرڈ پارٹی یہ ظاہر ہے یہ ویب سائٹ پوری دنیا نے دیکھنی ہوتی ہے تو ہر بندے کے پاس کسی نے موبائل پہ اوپن کرنی ہوتی ہے کسی نے ٹیبلٹ پہ اوپن کرنی ہوتی ہے کسی نے ڈیسٹاپ سسٹم پہ اوپن کرنی ہوتی ہے کسی نے لیپ ٹاپ پہ اوپن کرنی ہوتی ہے کسی نے اتنی بڑی سکرین پہ اوپن کرنی ہوتی ہے کسی نے 4K سکرین پہ اوپن کرنی ہوتی ہے کسی نے 8K سکرین پہ اوپن کرنی ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو آپ کی ویب سائٹ جب اگر پروفیشنل ویب سائٹ ہے تو اسے اس قابل ہونا چاہیے نا کہ وہ جس مرضی سکرین پر اوپن ہو اس کو اس سکرین کے مطابق ایڈاپٹ ہونا چاہیے یا ایڈاپٹ کرنا چاہیے اس کو لی آؤٹ اپنا ایسا ہی ہونا چاہیے نا لیکن ایسا ہوتا نہیں یعنی ایسا ابھی نہیں ہوگا ہماری ویب سائٹ کے ساتھ کیونکہ ہم نے تو نام ہی لیا ریسپانسیونس کا تو آج سے جو چیز سٹارٹ ہوگی نا ہم ایسے ایک بوٹسٹرپ فریمورک سٹارٹ کریں گے اور بوٹسٹرپ فریمورک یوز ہوتا ہے نارملی ویب سائٹ کو ریسپانسیونس بنانے کے لیے اور ویب سائٹ ریسپانسیونس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ویب سائٹ کسی بھی ڈیوائس پر کھلے یہ اپنے لی آؤٹ کو یعنی ویب سائٹ اپنے لی آؤٹ کو اس لی آؤٹ کو دسٹرپ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو یہ سمجھ آئے کہ لی آؤٹ کی ڈسٹرپ ہونے کا مطلب کیا ہے ابھی ہمارے پاس موبائل تو نہیں ہے تو ہم موبائل پہ تو نہیں چیک کر سکتے لیکن لیکن لکی لی کہ میں نے آپ کو ایک بڑا اچھا پلیٹ فارم گٹھاب پہ لائیو کرنے کا بتایا تاکہ آپ اس لنک کو موبائل پہ لائیو اوپن کر کے دیکھ سکیں تو ابھی آپ اپنے لنک کو اگر اپنے موبائل پہ اوپن کریں گے تو آپ کی ساری ویب سائٹ کا کانٹینٹ کیا ہوگا گچمیچ ہو جائے گا مالب ایک دوسرے کے اوپر آ جائے گا overlay ہو جائے گا یا نظر ہی نہیں آئے گا یا vertical اور horizontal دونوں scrolls آ جائیں گی اور پھر ہمیں that website would not look like a professional one تو حالانکہ ہماری ویب سائٹ ایسی professional ویب سائٹ ایسی تو نہیں ہوتی تو اب ہمارے پاس سکرین پہ دکھانے کے لیے موبائل تو ہے نہیں لیکن ایک طریقہ ہے کہ ہم موبائل پہ یا different devices پہ اپنی ویب سائٹ کو simulation دیکھ سکیں اس کی simulation دیکھ سکیں کہ یہ کیسے different devices پہ دکھے گی کیسے کر سکتے ہیں آپ right click کر کے inspect element پہ جائیں اور inspect کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس پہ کیا لکھا ہے toggle device toolbar اگر میں اس پہ click کروں تو یہ آپ کی ویب سائٹ create ہو جاتی ہے اس کا mobile view آ جاتی ہے اگر آپ یہ اوپر دیکھیں تو یہ کیا لکھا ہے responsiveness responsiveness کا مطلب یہ ہوتا ہے response کا مطلب کیا ہوتا ہے respond کرنا نا جواب دینا کسی چیز response کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر میں اس ویب سائٹ کو mobile کے اوپر کھولوں تو یہ mobile device کے مطابق respond کرے اگر میں اسے tablet پہ کھولوں تو tablet کے مطابق respond کرے یعنی بالکل ویسے ہی behave کرے یعنی mobile پہ اپنے layout کو adjust کرے mobile پہ responsiveness کے مطلب ہے یہ سمجھ آگئی ہے تو آج سے ہم responsiveness کو دیکھنے کی کوشش کریں گے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں یہ کچھ phones کے model لکھے میں کہ اگر آپ کی یہ ویب سائٹ iPhone SE میں کھولے تو کیسی دیکھے گی تو ایسی دیکھے گی بھائی جن آدھے سے زیادہ اسے تو خالی پڑا ہوئے اور جو خالی نہیں پڑا ہوئے if you can see یہ content ایک دوسرے کے اوپر overlap ہوئے اگر آپ closely دیکھیں تو یہ تو ہماری پہلا testی fail ہو گیا یہ ہمارا پہلا testی fail ہو صرف fail ہی نہیں ہوا ستیہ ناس ہو گئی ہے لیکن ہم نے فلحال صرف کس چیز پر فوکس کیا ہے layout making پہ content کی placement اور arrangement پہ فوکس کیا اس طرف ہم آئے نہیں ہیں اب آئیں گے تو اب نہیں disturb ہوگا ٹھیک ہے جب ہم پڑھ لیں گے تو یہ دیکھ لیں اور یہ پھر دیکھیں یہ سارا area خالی ہے یہ بیچ میں یہ دیکھیں quality content سب کچھ گڑ بڑ ہو گئے اگر آپ iPhone XR پہ دیکھیں اگر آپ کو mobile phones کے model کا پتا ہے تو اگر نہیں پتا آپ اسے اپنا mobile phone add کرنا چاہ رہے ہیں اب یہ ظاہر ہے ہر mobile تو یہاں add نہیں ہو سکتا نا جو common models ہیں تو آپ خود سے اپنی device add کر سکتے ہیں test کرنے کے لئے simply یہاں edit کریں اور جب آپ mobile لیتے ہیں تو آپ کو mobile کی documentation میں یا mobile لینے سے پہلے اس کے specs چیک کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے mobile کا screen size کیا ہے تو آپ add device کر کے اپنے mobile کی dimension مثال کی طور پر میرے پاس mobile ہے جی in phoenix کا اور مجھے اس کی dimension پتا ہے نہیں پتا تو میں جا کے اپنے mobile کا model internet پر لکھوں گا جی in phoenix فلا model کی مجھے dimension بتا دو یہاں میں وہ dimension لکھوں گا اور یہاں device pixel ratio یہ بھی آپ کو وہی دے گا جو documentation میں یہ دیکھیں in phoenix zero xneo تو میرے پاس یہ mobile ہے تو اس کی میں specs دیکھوں گا اور وہ specs یہاں لکھ کے ڈال دوں گا کیا کیا مجھے چاہیے device pixel ratio چاہیے اور کیا چاہیے اس کی width اور height چاہیے dimension یہ نہیں گئے ٹھیک ہے تو یہ مجھے مل جاتی ہے یہاں پہ یہ دیکھئے گا یہاں پہ کئی نظر آئے تو مجھے بتائیے گا device pixel ratio یہ sorry یہ weight ہے کیا دے رہے width height دے رہے یہ کیا دے رہے width اور یہ کیا دے رہے height یہ یہاں کہیں دے گا یہ کدھر ہے کدھر ہے dimension یہ screen dimension نہیں دے رہے یہ mobile کی dimension دے رہے مجھے کس کی چاہیے screen کی dimension چاہیے تو میں پتہ نہیں کہا ملے گی اسی طرح device pixel ratio بیج میں کیا ہوگا اپنے mobile کا خود ڈونڈ لیں مجھے نہیں پتہ کہاں سے ڈونڈتے ہیں ٹھیک ہے برحل this is the way اگر آپ custom device ایڈ کرنا چاہیں تو پھر آپ اس کی responsiveness اپنی مرضی کی device پہ چیک کر سکتے تو ہم چونکہ ہمیں devices کا نہیں پتا تو ہم وہی چیک کرتے ہیں جو کہ already اس نے دیوی ہیں iPad پہ چیک کرنا چاہتے ہیں تو یہ iPad پہ پھر بھی کچھ بہتر ہے لیکن پھر بھی اتنا بہتر نہیں یہ دیکھیں یہ بھی mix ہو رہا ہے یہ بھی خراب ہو رہا ہے یہ دیکھیں اس کی ساری ستیہ ناس ہو رہی تو پہلی بات یہ ہے کہ responsiveness ہوتی کیا یہ پتہ لگئے آپ کو کہ ہماری ویب سائٹ بلکل بھی responsive نہیں ہے دوسری بات responsive ویب سائٹ بنانے کے لئے جو سب سے important چیز آپ کے لئے سمجھنا ضروری ہے وہ کیا ہے تو اس کی طرف آتے ہیں یہ چیک کیسے کرنی اچھا اس کو portrait landscape بھی کر سکتے ہیں لیکن اس mobile کے landscape میں تو اس کی بلکل ستیہ ناس ماری گئی تو اب دوبارہ اس کو بند کریں اس کو واپس toggle کر کے normal layout پہ لیں اور اب آپ آئیں آپ کی ویب سائٹ کے responsive ہونے کے لئے جو سب سے important چیز ہے وہ کیا ہے basically ہم responsive ویب سائٹ کو responsive بنانے کے لئے کیا کرتے ہیں اپنی device کے screen size کو detect کرتے ہیں کیا کرتے ہیں یعنی جس device پہ یہ ویب سائٹ کھلے گی ہم css میں یا کوئی ایسا طریقہ نکالیں گے کہ ہم اس device کی width کو detect کریں کیوں کیونکہ جب ہم responsiveness کو control کرتے ہیں تو ہم height wise نہیں دیکھتے کیونکہ height wise scrolling allowed ہے width wise x access پہ scrolling allowed تو ہمیں manage کیا کرنے width کو manage کرنے اپنے website کی کس aspect کو manage کرنے width کو manage کرنے تاکہ browser کی available width سے باہر نہ جائے کسی بھی device کی available width سے باہر ہمارا design اس کا مطلب ہے سب سے important چیز ہمارے لئے لئے جاننا ضروری ہے کہ ہمیں screen کی width کی detect کرنی اس کے لئے ہمارے پاس css کی file کے اندر ہوں میرے پاس keyword ہے that says media یہ جب media آپ لکھیں گے تو یہ ہمیشہ keyword ہے یا آپ ہمیشہ کس کے ساتھ لکھیں گے add the rate symbol کے ساتھ لکھیں گے جب آپ نے animation لگانی تو add the rate کے ساتھ بہت کچھ features available ہیں تو پہلا ہم جب بتا دیں گے تو یہ key frame ہے جیسے ہم animation کے لئے بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو add the rate کے ساتھ آپ بہت کچھ لکھ سکتے لیکن جب بھی add the rate کے ساتھ css میں لکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ add rate کے ساتھ جو کچھ بھی ہم لکھ رہے ہیں یہ کوئی selector نہیں ہے یعنی جیسے css میں اب تک کیا لکھ ہے یا class selector لکھ ہے یا tag selector لکھ یا id selector لکھ ایسے ہی پہلی دفعہ ہم کوئی غیر قانون کام کر رہے ہے مطلب selector سے ہٹ کے کوئی detect کرنے جا رہا آگے اس نے خود ہی مجھے دے دیا کیا screen تو جب میں نے media لکھا تو اس کو سمجھ آگے یہ میڈیا لکھ کے کیا کرنا چاہ رہے screen size کو detect کرنا چاہ رہے سمجھ آگی بات اب ہم یہاں پہ اس کے آگے لکھیں یہ اور یہاں پہ دیں گے screen کا size تو بہتر یہ ہے میں ہمیشہ بھول جاتا ہوں کہ ہم media query کا syntax یہاں سے بھی دیکھ لیں media query in CSS media query کیا اس کو چھوڑے آپ صرف جو میں بات بتاؤں گا آپ کو آپ نے صرف اس یہ میں copy paste کر کر اس کے بیچ میں یہ میں ہٹا دیا اب screen کی جو width ہے width check کرنے کے لئے پکسل ہوتا ہے width check کرنے پکسل ہوتا ہے یعنی آپ سکرین کی width ایک خاص پکسل کی ہو گی اس سے بڑی سکرین ہو گی اس کی سکرین کی width ایک خاص پکسل میں ہو گی اس سے بڑی ہو گی تو اس کی سکرین بھی width میرے کس میں کریں گے پکسل میں کریں یا پرسنٹیج میں کریں پھر جب ہم سیکھ لیں میڈیا کیوری تو پھر ہم دوبارہ اسی پروجیک پر سوچ کریں گے let me open up the fresh one اس کو بند کرتا ہوں کیونکہ زیادہ سمپل ہو جائے گا آپ لئے کام اور اس کو میں کہتا ہوں جی کہ میڈیا بیسی میں نے start bootstrap کرانے بیسی پتا ہونے چاہیے بیسی کیونکہ بیسی ریس پانسی کرتا ہے وہ بھی میڈیا کیوری کو یوز کرتا ہے تو میڈیا کیوری کو پہلے پتا ہونا چاہیے بیفور ٹاکنگ بیوٹ بیوٹ اس کو میں یہاں پہ آکے یہ کرتا ہوں اور یہاں پہ آکے میں کرتا ہوں جی style style کے بجائے جی recording on ہے اور یہاں پہ میں دیتا ہوں جی ایک file which is kind of style dot css yes یہ on ہے اور پھر میں اس کو دیتا ہوں یہ چیز ٹھیک اور میں یہاں پہ body tag تو پتہ نا آپ کو میں body کو دے رہا ہوں background color red ٹھیک اور اس کو میں یہاں پہ لارا رہا ہوں اور body کو میں کیا color دیا red جب میں اس کو open کروں گا اب میں میڈیا screen کے اندر کچھ نہیں کیا style کی تر نہیں mention کیا okay 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 تھک جاتا ہے بندہ stem مسئلہ اور کوئی نہیں so body کا style کیا ہو گیا مارا red ہو گیا اب جب ایک بات اس body کے style کو میں اٹھاتا ہوں اور screen کے اندر آگ دیتا بلکہ پہلے ایک کام کرتا ہوں یہاں سے آپ screen کو بڑا یا چھوٹا کر سکتے ہیں دیکھنے کے لیے کیسا لگ رہا ہے بڑی screen بے چھوٹی screen بے یہاں سے کچھ دیکھ رہے ہیں اچھا اب ہو کیا رہا ہے ذرا ایک اور چیز دیکھ گا پہلے ذرا اس behavior کو صحیح طرح سے سمجھ لیں میں اس کو جب بڑا یا چھوٹا کروں گا تو یہاں سے جو پہلا نمبر ہے یہ ویڈھ کو ریپریزنٹ کر رہا ہے اور دوسرا نمبر ہے کس کو ریپریزنٹ کر رہا ہے ہائیٹ کو ہائیٹ سے ہمارا لینے دینا ہی نہیں ہے ریپونسیونس کا مطلب کس کو ہنڈل کر رہے ہیں کس کو ویڈھ کو ریپریزنٹ اور اگر آپ یہاں پہ آئیں تو یہ کیا لکھا ہوئے اس کا مطلب ہے کہ اگر میں اس کو یہاں سے ہٹا دوں اور یہاں پہ اس کو یہ کر دوں تو اب یہ کچھ بھی نہیں ہو رہا اب ساری سکرینز پہ تو پہلی بات یہ آپ نے یہاں سے یہ سمجھنی ہے کہ ہم نے ریسپونسیونس کے لیے کس کو دیکھنا ہے یہاں سے ڈیوائیس ٹوگلر کو دیکھنا ہے اور ڈیوائیس ٹوگلر سے لے کے اس ویٹھ کو اوپر نیچے کر کے ہم نے اپنے بیہیوئر کو دیکھنا ہے ٹھیک ہو کئی بات دوسری بات اب اگر میں یہ جاؤں اور میں یہاں پہ ریفریش یہ کروں اور اس باڈی کو یہاں سے اٹھا کے یہاں لے جاؤں اور اس کو کر دوں گرین اب اگر میں اس کو ریفریش کروں یہاں پہ تو فور ایٹی سے کم ہوا تو کیا ہوا جو ہی فور ایٹی سے اوپر چڑھا تو کیا ہو گیا گرین ہو گیا اب درہ یہ بظاہر تو صرف کلر چینج ہو رہا ہے لیکن ساری راکٹس آئیس ادھر ہے اگر آپ کو میڈیا کیوری کا بیہیوئیر سمجھنا ہے تو ساری کے ساری راکٹس آئیس ادھر رکھے ہوئے ہیں اب سنیے گذرہ اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نارملی باڈی کا کلر کیا ہے نارملی باڈی کا کلر کیا ہے ریڈ میں نے کہا یہ بھلا کلر اپلائے کرنے کے لیے یا اینی سٹائل that is in these brackets جو کوئی بھی سٹائل جو میڈیا کیوریز کے اندر لکھا ہوئے اب جو میڈیا میں اس کو باز وقت کیا بولوں گا میڈیا کیوری کیا بولوں گا تو آپ نے سمجھنا کہ یہ وہ میڈیا ہے اور میڈیا ہم نے کس لیے رکھا ہے سکرین کی ویٹھ کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے اور ساتھ میں میں نے کیا لکھا ہے میڈیا سکرین کا مطلب ہے میڈیا کی سکرین کو ڈیٹیکٹ کرو جب اس کی سکرین کی ویٹھ فور ایٹی پکسل ہو جائے منیمم ویٹھ کتنی ہو جائے تو پھر کیا کرو گرین کر دو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو میڈیا کیوری ہے یہ کانسٹیٹلی سکرین کے سائز کو کیا کرتی رہتی ہے ڈیٹیکٹ کرتی رہتی ہے جو ہی وہ منیمم جو ویٹھ ہم نے سپیسیفائی کیو ہے جو ہی وہ width meet ہوتی ہے یہ فوراں سارے styles کو override کر کے کیا کرتی ہے یہ والا style change کر دیتی ہے اس سے آپ کو یہ بات پتا چلی ہے کہ media query میں جو style ہوتا ہے وہ normal style کو کیا کرتا ہے override کرتا ہے normal style کو کیا کرتا ہے override کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے body کا background color red تھا تو بعد میں body کا background color کیا ہو گیا تو ظاہر ہے یہ same property ہے تو اس کا مطلب ہے اگر میں اس کو اوپر کر دوں تو یہ کام کرے گا نہیں کرنا چاہیے نا override نہیں کرنا چاہیے کیونکہ override کونسی چکرتی ہے جو بعد میں ہوتی ہے اس سے ایک بات یہ بات ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ media query کو ہمیشہ کہاں ہونے چاہیے آپ کے CSS کے style کے سب سے bottom پہ کیونکہ media query سے آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ styles کو کیا کریں override کریں یہاں تک بات سمجھ آگئی تو media query کے style ہمیشہ نیچے ہوں گے اب یہ behavior بھی آپ کو سمجھ آگئے اس کو کہتے ہیں responsiveness میرا design رتہ اور ساوا ہو رہا ہے مدھا رتہ اور green ہو رہا ہے based on the response based on the change in width of devices تو یہ کیا کر رہا ہے میرا design مجھے کیا کر رہا ہے response respond کر رہا ہے different devices differently behave کر رہا ہے یہ بات سب کو سمجھ آگئی ہے اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اچھا صرف یہ نہیں آگے بھی چلیں اب میرے اس html کے اندر کچھ let's suppose h1 آیا اور میں نے اس h1 میں تین ورڈز لکھ دیئے lorem ipsum اب میں کہتا ہوں جی کہ جو body کے اندر میرا h1 ہے اس کا normally background color یا suppose اس کی چلنے دے ہی دیں background color ہونا چاہیے yellow اور آپ کو پتا ہے کہ normally h1 full width occupy کرتا ہے یہ سب کو پتا ہے نا تو میں کہتا ہوں جی کہ اس کی جو width ہے وہ کتنی ہونی چاہیے 80% اب ذرا غور سے دیکھئے گا سمجھ آگئی بات کہ تمام screens پہ میری جو h1 ہے اس کی width کیا ہے چاہے وہ چھوٹی ہو چاہے وہ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ہی 480 سے بڑا ہو یعنی minimum کا مطلب 480 تک جو ہی پہنچے تو کیا کرے body کا color green کر دے وہ تو پہلے بھی کر رہے اور width کو کیا کر دے 100% اور color کو کیا کر دے blue یا orange یا black کچھ بھی کر دے اب ذرا دیکھئے گا اب یہاں پہ آتا ہوں h1 کو صرف دیکھیں بیسے h1 اور body میں دونوں پہ apply h1 ابھی width کتنی ہے 80% یعنی normally by default full width ہوتا ہے کیونکہ block level ہے تو میں نے خود اس کی width کتنی دیوی ہے اور جو ہی minimum width 480 ہو تو h1 کو دیکھیں color کیا ہوگیا blue اور width کیا ہوگی اس کا مطلب ہے کہ دونوں elements کیونکہ دونوں کو میں نے media query میں target کر کے style دیا دونوں کیا کر رہے ہیں مجھے respond کر رہے ہیں اچھا یہ تو ہے 480 اب میں اس کو بڑھا کر دیتا ہوں 480 کے بجائے میں اسے کرتا ہوں 767 اب یہ 767 کیوں کیا ہے یہ کیا magic ہے یہ بتاؤں گا اب اگر میں یہاں پہ کرتا ہوں تو یہ still red پہ ہے یہ کہاں جا کے change ہوگا 767 7 پہ got it جو ہی 767 سے اوپر گیا تو اس نے فوراں respond کیا سمجھ آگئے یہ بات اب میں ایک اور کام کرتا ہوں میں 767 سے اٹھا کے اس کو 991 کر دیتا ہوں اب آپ گئیں گے 991 کیوں یہ کیا magic ہے اس میں کیا rocket science ہے تو اس میں rocket science ہے اب آپ باتا ہوں تو اب یہ کہاں پہ جا کے respond کرے گا 990 1 پہ respond کرے گا اب 991 سے ہٹا کے میں کیا کر دیتا ہوں 1199 پہ کر دیتا ہوں اب بہیں گے یہ 1199 کیوں اس میں کیا rocket science ہے تو اس میں بھی ہے تو میں نے چار نمبر اچھا ایک اور بھی تھے بیج میں ایک اور miss کر گئے ہوں میں وہ تھی 575 کتنی تو اب یہ ہے اور یہ change کہاں پہ ہوگی جا کے 570 576 پہ یعنی 575.1 یعنی ایک بھی اوپر آئے گا سمجھ آگئی بات تو میں نے کتنے نمبر بولے آپ کو 480 کو break points کیا کہتے ان کو کون کون سے break break point کا مطلب وہ point جہاں سے ایک design دوسرے design میں کیا ہو جاتا ہے break ہو جاتا ہے shift ہو جاتا ہے اس point کو ہم کیا کہتے ہیں تو کتنے break points بتائیں ویسے تو آپ 600 break points خود سے بنا سکتے ہیں لیکن جو standard industry standard اس standard کے مطابق کتنے break points ہیں 5 کون کون سے 480 575 767 991 1199 اور ان میں سے بھی 480 کو بہت سارے لوگ suppose نہیں کرتے تو 480 کو بیچ میں سے نکال دیں تو پیچھے کتنے بچ گئے 4 تو یاد رکھنے والے کون سے ہیں 575 767 2 991 1199 4 تو یہ 4 کیا ہیں break points ہیں اور break points کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ہم اپنے design کو switch کریں گے تو وہ کتنے points پہ کریں گے انہی چاروں points پہ کریں گے بات سمجھ آگئی ہے اب ذرا اگری بات سنیے گا یہ ساری میں bootstrap کی تیاری کرواروں یہ اگر آپ کو concept سمجھ آگئے تو bootstrap کی ساری philosophy سمجھ آ جائے گی آپ کو اور یہ سمجھ نہ آیا تو پھر other way around ساری philosophy گئی آپ کی تو اب ذرا سنیے گا پہلا break point میں نے آپ کو 480 کو میں نکال رہا ہوں پہلا break point کیا بتایا 575 ایک بھی پیچھے کروں گا تو ہٹ جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ دنیا میں جتنی devices ہیں ساری devices کی width کو target کیا جا سکے ایسا ممکن ہی نہیں ہے کرونا devices کیا آپ کو سب کی width کا پتا ہے نہیں نہیں پتا تو پھر دنیا میں جتنی بھی devices reside کر رہی ہیں ان کو آپ نے چار groups میں divide کیے 0 سے لے کے 575 تک جتنی devices کی width 0 پکسل سے لے کے 575 پکسل تک ہے وہ سارے کی ساری اس range میں کبر ہو جاتی ہیں پہلی range دوسری range 575 سے لے کے 766 تک جتنی devices کی width 575 پکسل سے لے کے 766 کے درمیان ہیں وہ دوسری region میں لائے کرتی ہیں ایسی بات ہے clear ہے تیسرا break point ہے 767 سے لے کے 991 تک دنیا میں جتنی devices ہیں جن کی width 767 سے لے کے 991 کے بیچ میں لائے کرتی ہیں تو اس رینج میں کبر ہو جائیں گی اور دنیا میں جتنی devices بھی ہیں جو 991 سے 1199 تک کی رینج میں لائے کر رہی ہیں وہ اس range میں کبر ہو رہی ہوگی پانچ نہیں چار سو اسی والا نکال دیا اس لئے اگر چار سو اسی والا ڈال لیں تو کوئی مسئلہ نہیں سمجھ آئی بات تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم جو website design کریں گے تو website design کرتے وقت کتنی devices کا خیال رکھیں گے صرف چار کا خیال رکھیں گے تو most probably دنیا کی 95 سے 95 devices خودی کبر ہو جائیں گے سمجھ آگئی بات تو پھر جو ہم website بنائیں گے پھر وہ جس device میں کھلے گی perfectly کام کرے گی یہ بات سمجھ آگئی ہے سب کو تو media query میں دو چیزیں ہوتی یہ اپلائی کرنے کے لیے اس width کا انتظار کرو جو ہی یہ width ہو جائے تو پھر آپ اس کو style apply کر دو تو min اور max میں فرق ہے min ہوتا ہے from small to zero to up اور max ہوتا ہے from top to bottom یعنی ان میں صرف یہ ہی فرق ہوتا ایک موبائل first approach اور ایک ہوتا ہے desktop first approach تو جو min width ہے یہ کیا کرتی ہے نیچے سے اوپر start یعنی by default جو style ہوتا ہے وہ کس پر apply کرتی ہے zero سے onward apply کی رکھتی ہے جب تک وہ minimum width achieve نہیں ہو جاتی اور max width اس سے الٹا کرتی ہے جب میں boot strap پڑھوں گا تو میں min اور max دونوں کا mix use کروں گا فرق میں نے آپ کو بتا دی min جو ہے وہ mobile first ہوتی ہے mobile first کا مطلب جو style آپ apply کریں گے by default وہ zero سے apply ہونا شروع ہوگا اور جو ہی یعنی media query کے اندر جو بھی style ہے اس کے apply ہونے کے لیے minimum width کا انتظار کرے گا یعنی میں مثال دیتا ہوں by default کیا ہے red ہے نا اور یہ کون style apply ہو رہا ہے جو بغیر media query کے اندر style ہے یہ apply ہونے انتظار کرے گا کہ width یہاں تک پہنچ تو میں react کروں سمجھ آئی بات تو اس کا مطلب ہے کہ یہ یہی style رہے گا default جب تک وہ break point نہیں پہنچتا جو ہی وہ break point پہنچے گا وہ change کر دے گا اس کو کہتے ہیں mobile first اب اگر یہ max width ہوتا تو یہ other way around ہوتا سمجھ بات کہ یہ default پہ default پہ یہ style نہ اٹھاتا بلکہ کون سے اٹھاتا اور جب اس limit سے نیچے پہنچ جاتا تو پھر وہ reflect ہو گے دوسرے style پہ fall back کرتا یہ سمجھاؤں گا boot strap میں جب ان دونوں کو استعمال کروں گا تو پھر بلکل clear ہو جائے گا ابھی تک صرف یاد رکھے کہ یہ ایک نہیں ہوگا ابھی تک آپ اور max width اس کے بارے میں ابھی confused نہ ہو اور media qr apply کرنے کے لئے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ media کا keyword screen ہے اور پھر اس media کا size ہے جس size کو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں detect کرنا چاہتے ہیں اب آپ نے مجھ سے پوچھا تھا جی container کا size ہمیشہ 1170 رہے گا تو میں نے اس وقت کیا کہا تھا انتظار کریں کیا کہا تھا تو اب انتظار کی گھڑیاں ہو گئیں ختم تو اب container کا size 1170 اب screen کو detect کریں گے اگر چھوٹی screen ہے تو container کا size کیا ہوگا different medium screen ہے تو container کا size کیا ہوگا different اور large screen ہے container کا size کیا ہوگا سمجھ آگی نا بعد اس وقت کتنے لمبے انتظار کے بعد دیرڑھ مہینے کے بعد میں نے آپ کو سوال کا جواب دیا لیکن بھولا نہیں ہوں ٹھیک ہے تو اب اگر آپ کے ذہن میں سوال ہے جی کہ container 1170 ہی کیوں تو کیونکہ ہم نے media query نہیں پڑا تھا ہم نے screen detection نہیں پڑی تھی اب ہم یہ کہیں گے کتنے container کے sizes دیں گے یعنی 991 سے 1999 کے لیے ایک 691 کے لیے دو 575 سے 666 کے لیے تین اور اس سے نیچے کے لیے کچھ اور تو یہ چار ranges کے لیے کتنے container normally میرے container کا size کتنا تھا container میں کیا دیتے ہیں ہم دو چیزیں دیتے ہیں width 1170 pixels اور margin 0 pixel auto تو normally ادھر container apply ہوا ادھر apply ہوا اچھا ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ میں نے اس کی width کو restrict کیا اگر اس کی width میں 100% دے دوں اس کی width 100% ہے 100% ہے تو h1 کو میں wrap کر دیتا ہوں کدھر container میں اور یہ آگیا 1170 pixels مارجن zero آفٹو کیوں نہیں ہو رہا بھائی اوکی یہاں اس کو چھوڑے نا ہم دوبارہ اس کو کرتے کر رہے نا اس کا color h1 کا اس نہیں change کر دی نا by default yellow یہ سارا میں صرف container کا behavior بتانے کی کوشش کر رہا یہاں پہ container کا size کتنا ہوگا container کا size کتنا ہے تو 1170 میں شو کیوں نہیں ہو رہا پتہ screen کی width تھی 1170 نہیں screen کی width تھی 1170 نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں یہاں سے بڑے size پہ لے کے جاؤں تو میں suppose کرتا ہوں کہ یہاں پہ آکے یہ 1170 سے change ہو جائے گا ابھی کتنا ہے اس کا مطلب میرے فول بٹ کیوں نہیں آرہا اور یہ سنٹر میں نہیں آرہ مطلب 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 0 پکسل آتو ایک کام کرتے ہیں اس سے جہن چڑھاتے ہیں inner div اور inner div کو ہم کچھ styles دے دیتے بی جی سی اور اس کام بی جی سی اورنج اور اس کے اندر جسٹ ہمیں دکھے تاکہ بغیر کانٹینٹ کے دکھے تو ہم اس کچھ پیڈنگ دے دیتے ہیں میگھر کچھ مطلب کچھ 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 دیتے ہیں دھتے ہیں جی��겠습니다 کچھ ڈیدر inteiro Teles یہ براوزر کا مسئلہ ہے یہ real time refresh نہیں کر رہا تھا we were doing right پہلے یہ بالکل extreme right پہ کر رہا تھا I toggled it and now it started showing everything correctly ٹھیک ہے so it was not our mistake by the way یہ update نہیں کر رہا تھا تو اب میں نے کیا کیا ہے میں نے normal ایک div بنائی ہے اس div کو container پہ رکھنا ہے اور container کی width کیا ہے 1170 pixels اب normally دیکھیں کہ یہاں پہ پہنچ کے جو screen کی width ہے اس کی width 1170 سے obviously کیا ہو گئی ہے کم ہو گئی ہے تو پھر وہ 1170 ظاہر ہے پوری screen پہ fit آنا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب یہ color red ہو color red کا مطلب کیا ہے آپ چھوٹی screen پہ ہیں تو color red پہ اس کا جو container کا size ہے وہ 1170 کے بجائے کیا ہو جائے half ہو جائے اس کا let's suppose 600 ہو جائے یا 500 ہو جائے یا 400 ہو جائے ٹھیک ہے تو میں کیا کہوں گا normally normally اس container کا size کیا ہو 400 ہو اور جو ہی یہ width ہے یعنی اس width سے اوپر جائے تو container کا size واپس کیا ہو جائے container کا size واپس کیا ہو جائے 1170 pixels اس کا مطلب یہ کیا ہو گے override ہو گے اور یہ کیا ہو گے apply ہو گے واپس نیچے آنگا تو reverse ہو جائے گا یہ container کا size کیا ہو گیا apply ہو گیا اور دوسرا بلا کیا ہو گیا اب override نہیں ہوا کیونکہ یہ پہلے آ رہا ہے apply ہی یہ ہوا override کون کرتا ہے جو بعد میں آتا ہے تو بعد میں کون سا آ رہا ہے جو media query میں ہے تو override اس لیے آپ کو کون سا دیکھ رہا ہے جو media query میں ہے تو normally تو یہی apply ہو رہا ہے کیونکہ چھوٹے سے اوپر جا رہا ہے we are going from mobile first approach تو ہم چھوٹے سے اوپر جا رہے ہیں تو normally چھوٹی screen پہ یہ رہے گئی 400 جو ہی screen بڑی ہوگی تو یہ 400 والا کیا ہو جائے گا override ہو جائے گا with this one سمجھ آگئی یہ بات یا نہیں آئی اب اگر میں یہ چاہوں کہ میں ایک اور media query بنا دوں اور اس کو میں کیا کر دوں 760 8 765 7 وہ point ہے نہیں اس سے ایک اوپر جائے تو switch کر جائے تو یا 767 ہی کر دیں فیلالکہ اس میں نئی confusion میں آپ پڑ جائیں گے نئے رولے میں پڑ جائیں گے تو normally کیا رہے گا 0 سے لے کے 575 تک کیا رہے گا 400 575 سے اوپر کیا ہو جائے گا اس کو میں change کر کے 400 سے کیا کر دیتا ہوں 800 کر دیتا ہوں تو 0 سے لے کے 575 تک کیا ہوگا 400 575 سے لے کے 767 تک کتنا ہو جائے گا 800 767 سے onward جتنی بھی ہیں کتنا ہو جائے گا اب container کے کتنے sizes ہو گئے ہیں تو اب پتہ لگیا container کا size ایک نہیں ہوگا let's see اب ذرا دیکھئے گا ادھر دیکھئے گا I am on a very small screen تو small screen پہ container کا size کتنا ہے 400 آپ اس سے اوپر چلے جائیں یہاں پہ container کا size کتنا ہو گیا ہے 800 تھوڑا سا اور اوپر چلے جائیں یہاں پہ container کا size کتنا ہو گیا ہے تو سوال کا جواب ملا یہ جواب اس لیے اس وقت نہیں دے رہا تھا کہ اس سوال کا جواب پوری کلاس ہے ٹھیک ہے تو this is how our design will respond according to the device on which it is opened کہ ہمارا جو design ہے وہ device کے حساب سے کیا کرے گا respond کرے گا اگر وہ بڑی screen پہ یہ ابھی تک میں نے صرف ایک background color change کر کے دکھایا اور ایک container کو change کر کے دکھایا ہم اپنا جو بھی element یا جو بھی component بنائیں گے ان ساروں کے ساروں کو ہم ان multiple screen کے sizes سے adjust کریں گے اور یہ dead simple ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں یہ bootstep خود manage کر رہا ہوگا لیکن bootstep کیسے کر رہا ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہی اور وہ ایسے کر رہا ہے کہ اس نے behind the screen خود ہی کیا setup کیا ہوگا ہے media curies setup کی ہوئی ہیں تو آپ کو اتنی بڑی tension لینے کی ضرورت نہیں یہ آدھے چرے گر گئے ہیں آج کے یا رہے ہیں ایڈی اکھی کام ہے بلکل بھی نہیں کل آپ محضوظ ہوں گے enjoy کریں گے یا رہے ہیں یہ تو کام ہی نہیں رہا کوئی bootstep میں اتنا سوکھا ہو گیا یہ میں نے کیا سمجھایا آپ کو کہ bootstep یہ حرکتیں behind the scene کر رہا ہوگا تو آپ کو اگر یہ آج کے lecture strong ہے تو آپ کو یہ پتا لگ گیا ہوگا یہ پتا لگ جائے گا کہ behind the scene bootstep یہ کیسے responsiveness کو handle کر رہا ہے تو اب container size 1170 نہیں ہے بلکہ that will actually respond according to the screen اور screen size کو کیسے detect کرتے ہیں that's something that I already explained I hope کہ یہ سب کو سمجھ آگئی ہوگی اگر کسی کا کوئی question ہے confusion ہے تو بتا دیں otherwise ہم نے آج bootstep کرنی سی sorry my bad ہم انشاءاللہ